بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے 23 دسمبر 2020 آج کی اہم خبریں فرانس میں غیر ملکیوں کے لیے جلد شہریت کی اسکیم فرانسیسی وزارت داخلہ نے یہ اعلان ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے والے تقریباً تین ہزار افراد کو دعوت دی ہے کہ وہ جلد شہریت کے حصول کے لیے اپنی درخواستیں جمع کرا دیں وزارت داخلہ نے صحت کے شعبے سے وابستہ صفائی کا کام کرنے والے اور بچوں کی دیکھ بال کرنے والے اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے امیگریشن حکام کو حدایت جاری کی گئی ہیں کہ وابا کے اس دور میں ملک کے لیے خصوصی خدمات سر انجام دینے والوں کے لیے فرانس کی شہریت کے حصول کے لیے مقررہ پانچ سال کی مدت کو کم کر کے دو سال کر دیا جائے واضح رہے کہ کرونا وائرس کی آلوی بوا کے باعث فرانس کی جانب سے غیر ملکیوں کو یہ پیش کش کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے محمد بن سلمان کی محمد بن سلمان نے امریکہ سے قانونی تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کے حساس ادارے کے ایک سابق افسر کو قتل کرنے کے اقدام کے تعلق سے ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان کو عدالتی تحفظ فراہم کیے جانے کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کو سعودی حکومت کی جانب سے ایک درخواست مسئول ہوئی ہے جس میں اپیل گئی ہے کہ محمد بن سلمان کو سعودی خفیہ ادارے کے سابق افسر کو قتل کرنے کے کیس میں عدالتی تحفظ فراہم کیا جائے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ درخواست میں مزید لکھا ہے کہ سعاد الجبری نے محمد بن سلمان کے خلاف اپنے قتل کے اقدام کا جو کیس دائر کیا ہے اس میں بن سلمان کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے میکسیکو کی وہ ملک جہاں کوئی بھی صحافی جانے سے پہلے دس بار سوچے گا روان سال میکسیکو میں نو صحافیوں کو قتل کیا گیا اور صرف چھے ماہ میں تین صحافیوں کا قتل ہوا ان دیس سالوں میں میکسیکو میں کل ایک سو بیس صحافیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا میکسیکو پریس کی ازادی کے حوالے سے ایک بہران کا شکار ہے میکسیکو میں پروٹیکٹ جنرلسٹ کمیٹی کے نمائندے جان البرٹ ہوتسن کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ ملک پوری دنیا میں خطرے کی علامت بن چکا ہے اور صحافیوں کے لیے دنیا کا سب سے محلک ترین ملک بن گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کامز کام نوے فیصد مقتول صحافیوں کے مقدموں میں اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے زیادہ تار ان صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو حکام کی کرپشن یا جرائم کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیل سے مسجد اکسا کے باہر سہونی دہشتگردی فلسطینی شہید کر دیا گیا اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشتگردی میں مسجد اکسا کے باہر ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا خبر عسان اداروں کے مطابق کابز فوج نے دعویٰ کیا کہ شہید لڑکے نے فوجیاں اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا شہید فلسطینی کی شناخت سترہ سالہ محمود عمر کمیل کے نام سے کی گئی ہے اس کا ابائی تعلق غرب اردن کے شمالی شہر جنین کے نواہی علاقے کباتیا سے ہے وہ جوابی فائرنگ میں جامع شہادت نوش کر گیا اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیل میں چینی سرمایہ کاری پر امریکہ کو تشویش امریکہ کو اسرائیل میں چین کی سرمایہ کاری کھٹکنے لگی امریکی وزیر خارجہ کے معاون برائے امور مشرق وستہ ڈیوڈ شنکر نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو اسرائیلی ٹکنالوجی کی سنت میں چین کی سرمایہ کاری پر سخت تشویش ہے بیجنگ کی بڑھتی ہوئی مداخلت اسرائیلی اور امریکی قومی سلامتی کو نقصان پنچا سکتی ہے شنکر نے یہ بات سگنل ریسرچ سینٹر میں ایک کانفرنس کے دوران کہی اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ دبے الفاظ میں اسرائیل میں چین کے اثر و رسوخ پر خدشات ظاہر کرتی رہی ہے تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی انتظامیہ علانیہ طور پر اس موقع کا اظہار کر رہی ہے شنکر نے کہا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیلی حکومت پر ڈباؤ ڈالا ہے کہ وہ چینی سرمایہ کاری کی نگرانی کو سخت کرے اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی کیا آپ ایک دن میں دا سلاک ڈالرز کمانا چاہتے ہیں سنیپ چیٹ نے حال ہی میں ایپ میں سپائٹ لائٹ کے نام سے ایک نیا سیکشن شامل کیا ہے یہ چینی ایپ ٹک ٹوک کی طرح ہی ہے جس کے ذریعے سارفین مختصر ویڈیو بنا سکتے ہیں سارفین کو اس نئے فیچر کی طرف راغب کرنے کے لیے سنیپ چیٹ کا کہنا ہے کہ وہ دوہزار بیس کے آخری دنوں میں وائرل ہونے والی کسی بھی ویڈیو کے بنانے والے کو ہر دن دس لاک ڈالر تک ادا کرے گا سنیپ چیٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آیا اس شخص کے پاس بڑی تداد میں فالوورز ہیں یا نہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ